یہاں آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں مشیر اطلاعات خیبر پاکتنخواں اجمل وزیر اہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں کامران بنگش کو مشیر اطلاعات کے ایپی کی اضافی ذمہ داری سومتی گئی ہے بیورو چیف پشافر زیاالحق ہمارے ساتھ اس وقلائن پر موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں بتائیے گا زیاالحق کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر استیفہ دیا گیا جی ایک تو یہ جو نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے اس نوٹیفکیشن کے مطابق جو اجمل وزیر جو مشیر اطلاعات تھے خیبر پاکتنخواں کے اس نوٹیفکیشن کے مطابق خیبر وزیر اہلہ خیبر پاکتنخواں نے ان کو دی نوٹیفائی کیا ہے مطلب یہ ہے کہ ان کو استیفہ نہیں دیا بلکہ ان کو دی نوٹیفائی کر کے اس کو انتصادے سے جو ہے تو علیدہ کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو اس کی اضافی ذمہ داریاں ہیں وہ کامران بنگش جو مشیر بلدیار خیبر پاکتنخواں میں وزیر اہلہ کے ان کو اضافی ذمہ دیا گیا ہے اس کا مشیر اطلاعات تھا تو اس نوٹیفکیشن میں کوئی وجوہات کو سامنے نہیں آئی لیکن اس میں یہ صرف کہا گیا ہے کہ خیبر پاکتنخواں کے وزیر اہلہ نے اس نوٹیفکیشن کے مطابق ان کو دی نوٹیفائی کیا ہے ٹھیک ہے زیاء الحق ہمارے بیوروچی پشاور ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے استیفہ نہیں دیا وزیر اہلہ محمود خان نے ان کو ڈی نوٹیفائی کیا ہے مشیر اطلاعات کے بھی اجمل وزیر مستعفی ہو گئے ہیں اور ان کی جگہ کامران بنگش کو مشیر اطلاعات کے بھی کی اضافی ذمہ داری اب سامن دی گئی ہے بیوروچیف پشاور زیاء الحق ہمارے ساتھ موجود تھے انہوں نے بتایا کہ وزیر اہلہ کے بھی محمود خان کے جانب سے ان کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے زیاء الحق بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے اور یہ بتائے گا زیاء الحق ہمارے ساتھ ہے زیاء الحق یہ بتائے گا کہ ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے انہیں یا وہ مستعفی ہوئے ہیں یہ ان کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے جو کہ نوٹیفیکیشن اس وقت ہمیں محصول ہوا ہے اس نوٹیفیکیشن کے مطابق وزیر اہلہ خبر فکران ان کو ڈی نوٹیفائی کیا ہے اور ان کو کچھ ماہ قبل ہی مشیر اطلاعات کی ذمہ داریہ دی گئی تھی اس سے قبل وزیر اطلاعات تھے شوکت اس وزی صاحب جنہوں نے ریزائن کیا تھا اور ان کو وزارت لیور دی گئی تھی لیکن ان کو مشیر اطلاعات مقرر کیا گیا تھا اس سے پہلے یہ زمشدہ اعضاء کے لیے وزیر اہلہ کے ترجمان تھے تو جب شوکت اس وزیر نے اپنی وزارت سے استفاد کیا گیا تھا تو ان کو مشیر اطلاعات کر دیا گیا ہے اس نوٹیفکیشن کے مطابق اور جو کامران بنگش ہیں جو مشیر اطلاعات ہیں جو بشاور سے منتخب ہوئے ہیں ان کو یہ اضافی ذمہ داریاں دی گئی ہیں کامران بنگش پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ بشاور سے منتخب ہوئے تھے اور وجوہات بھی بتائے گا کہ کیا وجوہات سامنے آ سکی ہیں اب تک کیوں ان کو عہدے سے ہٹایا گیا ہے جی وجوہات کا تو ابھی صحیح طریقے سے سامنے جو نی پہنچ سکی جو اطلاعات اس کی جو وجوہات ہیں وہ لیکن یہ بتایا جارہا تھا کہ جمال وزیر کچھ حرصے سے علیل بھی تھے اور تاکہ ہی کچھ پیٹ گیا ہی کہ اندر بھی کافی سرکلز میں یہ دیمانڈ کی جارہی تھی کہ جو ہمارے الیکٹڈ نمائنے ہیں ان کو زیادہ ذمہ داری دی جائے بجائے سے کہ مشیر پہ انہیں سار کیا جائے تو یہ تو ایک بات چاہ لیتی لیکن تو زیادہ کبھی جن کو مشیر اطلاعات کے پی لگایا گیا ہے اس سے پہلے وہ کس عہدے پر فائز تھے اجمل وزیر جو ہے وہ جو زمشدہ اطلاع ہیں قبائلی وہ ان کے لیے وزیادہ کے لیے ان کے وہ ترجمہات تھے اور اس سے جب شکرد اس وزیر نے ریزائن کیا تھا تو ان کو مشیر اطلاعات بنا دیا گیا تھا آج جس نوٹفیکیشن کے مطابق ان کو ڈی نوٹفائی کیا گیا ہے اور اسی نوٹفیکیشن میں یہ دکھا ہوا ہے کہ جو کامران بنگا شہر مشیر مشیر بندیات ہیں ان کو جو اضافی ذمہ داری مشیر اطلاعات کی دے دی گئی ہے اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ کیا اجمل وزیر کو اب کوئی اور ذمہ داری ملنے کا امکان ہے چونکہ اس سے قبل جب شکرد اس وزیر نے ریزائن کیا تھا تو ان کو جو ہے تو وزارت لیبر بھی گئی تھی اور کلچر بھی گئی تھی تو ساتھ ہی وہ نوٹفیکیشن ہو گیا تھا تو اس سے نوٹفیکیشن میں کوئی بات تحریر نہیں ہے اور یہ بھی ایک واضح ہو چکا ہے کہ چونکہ اس کو وزیرانہ نے ڈی نوٹفائی کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے کوئی بڑا ایشو بنا ہو رہا ہے جس کی بنیاد پر یہ ڈی نوٹفائی ہوئے ہیں اگر اچھا نہ ہوتا تو ساتھ سے ان کو ذمہ داری سوکتی جاتی ٹھیک ہے آپ بتا رہے ہیں کہ وزیرعالہ خیبر پاکتونخوا محمود خان کے جانب سے ان کو ڈی نوٹفائی کیا گیا ہے اور کامران بنگش کو مشیر اطلاعات کے پی کی اضافی ذمہ داری بھی سومڑی گئی ہے اس سے پہلے کامران بنگش مشیر بلدیات تھی اور اب ان کو مشیر اطلاعات کے پی کا اضافی چارچ دے لیا گیا ہے آپ کو آگاہ کریں سوالے سے کہ مشیر اطلاعات خیبر پاکتونخوا اجمل وزیر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے ابھی تک اس کی کوئی وجوہات سامنے نہیں آسکی لیکن یہ بھی بتایا جارہا ہے کہ کافی عرصے سے وہ علیل تھے اور مزید انہیں آئندہ کوئی ذمہ داری سومپی جاتی ہے یا نہیں اس کا بھی کوئی ابھی تک فیصلہ نہیں کیا گیا نہ ہی نوٹفیکیشن میں اس بارے میں کچھ تحریر ہے ابھی کامران بنگش کو مشیر اطلاعات کی اضافی ذمہ داری سومپ دی گئی ہے مشیر اطلاعات خیبر پاکتونخوا اجمل وزیر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور وزیر اعلیٰ کے پی کے نے ان کو ان کے عہدے سے ڈی نوٹیفائی کیا ہے اور کامران بنگش کو فیلحال مشیر اطلاعات کے پی کی اضافی ذمہ داری سومپی گئی ہے اور اجمل وزیر کو آئندہ کوئی ذمہ داری دی جائے گی یا نہیں اس حوالے سے بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے